سلوات برمہم دعا لیم یم بغی لقرم بجھک و عز جلالک السلاتو والسلام علا حیرت اللہ من حلقہی وعمینہ علا وحی اللہ سم السلاتو والسلام علا اطرتک الطاہرت الطیبہ و لانت اللہ علا عدائہم و عدائلہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْبُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَائِلْ صَلَوَى دعا ہے پروردگار عالم بانی مجلس شبیر صاحب اور ان کے معاونین کی یہ سائی و کوشش اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما مالک الملک اللہ جو مومنین مجلس آزا میں حاضر ہیں ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما تمام مومنین کے دلوں کی حاجتیں خصوصاً جو حج و زیارات کی حاجت رکھتا ہے مالک اس کو پورا فرما بار میں آقا و مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما بار میں آقا و مولا کا ظاہور جلد فرما ہم مسکینوں کو ان کے نوکروں چاکروں میں شمار فرما تمام دعاوں کی قبلیت کے لیے مرتبہ پلند آواز سے سلوات پڑھے قرآن مجید فرکان حمید جی مختصر سی آیت کا حصہ پڑا ہے وَذْبُرْ اے میرا حبید ذکر کر فِلْ کِتَابِ ایسے ذکر میں کر کتاب میں ذکر کر قرآن میں ذکر کر کس کا؟ اسماعیل آم اسماعیل علیہ السلام صاحب آیت تو اس سے آگے بھی ہے بس مفتصرم یہیں پہ حاضری لگانی ہے پہلا جو اس سے نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو کہتے ہیں صرف اللہ 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 ہی اللہ اللہ ہی اللہ ان کے لیے اس آیت میں پیغام ہے کہ اللہ اپنے حبید کو کہہ رہا ہے کہ میری کتاب میں اسماعیل کا ذکر کر اور اس ہی آیت سے وَذْبُرْ کے ساتھ کافی نبیوں کا ذکر ہے تو اللہ اپنا ذکر نہیں کروانا چاہتا اپنوں کا ذکر کروانا چاہتا ہے جب تک اپنوں کا ذکر ہے تو اللہ کا ذکر ہے عزیزانِ محترم اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کروایا اور پھر فرمایا یہ صادق النبی ہے یہ نبیوں میں سے سچا ہے اس نے کون سا وعدہ پورا کیا ہے پھر اللہ نے کہا اس نے وعدے پورے کیا ہے تو جو اس نے وعدہ پورا کیا ہے قربانی کا وہی وعدہ پورا کیا ہے میرے مولا حسین نے جب اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرنا قرآنِ مجید میں ضروری کرا دیا گیا اور اللہ اپنے حبیب کو کہتا ہے وَذْبُرْ فِلْ کِتَابِ اسماعیلہ کہ کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے بطر جعوتم زہادہ سے زہادہ امامِ حسین علیہ السلام کے ذکر کے لیے کوشش کریں توجہ میری طرف ہے ایک سلوات پڑھیں محمد وعالمی لہذا عزیزان محترم مولا حسین کا ذکر دراصل تمام انبیاء کا ذکر ہے اور زیارت وارثہ میں اسی طرف اشارہ ہے السلام علیکہ یا وارث عدم صفت اللہ یعنی آدم علیہ السلام سے لیکن نبی ہمارے نبی ورسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلوات پڑھیں محمد وعالمی ان تک تمام انبیاء کا وارث کرا دیا ہے زیارت وارثہ میں مولا حسین علیہ السلام کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے کمالات تمام انبیاء کے پاس تھے وہ سارے کمالات امامِ حسین علیہ السلام کے پاس تھے امامِ حسین علیہ السلام کا درجہ سمجھنا ہمارے عقل سے باہر کی بات ہے عزیزانِ محترم قربلا اور اس کی عظمت امامِ عالی مقام اور ان کی عظمت یہ صرف تاریخ سے پتا نہیں چلے گا کیونکہ تاریخ میں بہت کم باقیات ہیں بہت تھوڑا مواد ہے معرفتِ امام اور خصوصاً امامِ حسین علیہ السلام یہ تاریخ کی موطاعت نہیں ہے ان کے لئے معرفت کا ہونا ضروری ہے دل کی آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے واقعات آپ رو سنتے ہیں مثلاً وہ جو ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ عبادتوں میں سے سب سے جو عظیم عبادت ہے وہ ہے نماز نمازیوں میں سے جو سب سے عظیم نمازی ہے وہ ہے ہمارا رسول پھر جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس جگہ کو مسجد کہتے ہیں مسجدوں میں سے جو سب سے عظیم مسجد ہے وہ ہے مسجد نبوی یہ ساری جگہیں جہاں پہ اکٹھی ہو گئیں نماز کا سب سے اہم رکن وہ ہے سجدہ رسول سجدے کی حالت میں مسجد نبوی میں یہ عام سی بات نہیں ہے امامِ عالی مقام امامِ حسین علیہ السلام کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہ عام سی بات نہیں ہے دل سے محسوس کرنے والی بات ہے جب دل سے محسوس کرو گے تو حسین کی عظمت سمجھ میں آئے گا عزیزانِ محترم امام پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ کھیلتے کھیلتے آئے اور نانا کی پوشت پہ بیٹھ گئے میں اس بات کو نہیں مانتا امام اپنی مرضی سے آئے اور اپنی عظمت بتانے کے لیے آئے کہ جو نماز ہے سب سے افضل عبادت ہے سجدہ اس کا سب سے اہم رکن ہے نبی ہمارے رسول جو ہیں سب سے بڑے نمازی ہیں مسجد نبوی سب سے زیادہ اہم جگہ ہے جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پہ جب آکے امام نے سجدے کی حالت میں نماز کو روکا ہے یہ عبادت کا رکنا نماز کا این اپنی تمام کمالات کے اندر روک جاؤں یہ امام کی عظمت بتا رہا ہے لہذا امام وارث ہے انبیاء کے اگر امام کی عظمت کو سمجھنا ہے تو ضروری ہے کہ قرآن سے تمام انبیاء کو جتنے واقعات ان کو پڑھا جائیں امام کے جتنے انبیاء کے تمام کمالات ہیں امام کے اندر محفوظ ہیں ہر امام کے اندر اور اگر امام حسین علیہ السلام کو سمجھنا ہے تو پھر یقیناً آپ کو قربانی کے یاد کرنا پڑے گی اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے آیات اور ایک اور آباد میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں شیعہ ہو یا سنی جو بھی مسلمان ہو قربانی میں پڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے ہر بندہ کوشش کرتا ہے اچھے سے اچھی قربانی کروں آج کل کی مہنگائی کی دور میں پچیس تیس ہزار تو لگی جاتے ہیں نا قربانی پہ اور بعض لوگ تو اکیلی قربانی کرتے ہیں دو دو اڑائی اڑائی لاکھ روپے لگاتے ہیں اور جب امام کی باری آئے تو تجید کنیوسیاں یاد آجائیں ان پیسوں سے فلان جگہ مدرسہ بن سکتا تھا فلان جگہ اکیڈمی بن سکتی تھی کیوں امام حسین کے ساتھ دشمنی ہے جو قربانی کے پیسے ہیں ان سے کچھ نہیں بن سکتا لہذا عزیزان مہترم اور یہ ناسور اپنوں کے اندر بھی آ چکا ہے غیروں تھا تو گلہ کیا ہے کھر کو آگ لگ گئی کھر کے چراغ سے دل کے پھکولے جل اٹھے سینے کے داگ سے کھر کو آگ لگ گئی کھر کے چراغ سے اج اپنے ہی مومن امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے خلاف سازشیں کرتے پھر رہے ہیں لہذا عزیزان مہترم جو بندہ مومن کہلاتا ہے اور قربانی پہ پچاس ہزار لگاتا ہے ضروری ہے کہ ذکر امام حسین علیہ السلام میں ایک لاکھ لگائے جب تک آپ جس کی ملت ہو اس کے مشن پہ اس کی قربانی کی یاد میں جس کا بچ گیا ہے اس کی قربانی کی یاد میں پچیس تیس ہزار لگاتے ہو تو ضروری ہے کہ مہرم میں ساٹھ ستر ہزار لگاؤ اگر اتنا نہیں کہا سکتے تو پھر یاد رکھو میں کوئی مفتی نہیں لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پھر آپ کے عمل میں اخلاص کی بہت کمی ہے دوسروں پہ تنقید کرنے سے پہلے پھر اپنے آپ کو چھانک لیں جتنے آج ہمارے پاس مومن ہیں جتنی تعداہت ہماری مجالس میں ہے ماضی میں اتنی نہ تھی لیکن اخلاص کی وجہ تھے اس وقت کا ایک مومن جہاں سے لوگ دیکھتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں لہذا مظلوم کربلا کی عظمت کو سمجھئے جس عقیدت و محبت سے ماضی میں اشرہ محرم منایا جاتا تھا کوئی سنی سیاہ کا اختلاف نہیں تھا آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے ایک سلبات پڑے محمد و عالمان عظمت حسین کے لئے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ تاریخ ناکافی ہے سیرت کی کتابیں ناکافی ہیں عظمت ایمان کو سمجھنا ہے تو پھر قرآن کو پڑھئے قرآن کا ایک ایک واقعہ ان کے ہر واقعے پہ دلیل ہے ان کے ہر مقدمے کی دلیل ہے قرآن کا ہر اور واقعہ جیسا کہ جنابِ سیدہ کے لئے مقدمہِ خدق اگر میں کہوں تو اس کے لئے جنابِ مریم کا تذکرہ پڑھیں آپ ذرا محسوس کیجئے گا میں نے پہلے کہا کہ تاریخ ان کے لئے کافی نہیں ہے احساس محسوس کرنا جنابِ سیدہ کے بارے میں جو مقدمہِ خدق ہے تو اس کے لئے جنابِ مریم کا تذکرہ قرآن میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ بہت واقعات تفصیل کے ساتھ پیان ہوئے ہیں عزیزانِ محترم جنابِ مریم صلی اللہ علیہ وآلہ کا واقعہ ان کی ولادت سے پہلے سے لے کے پھر وہ بیت المقدس میں پرورش پائیں اس کے بعد ان کی جب خانہ کعبہ اپنا بیت المقدس سے باہر جانا اور پھر بچے کی ولادت میں اللہ پاک سے انتجا کر سکتا ہوں ایک سوال میرے دل میں بھی پیدا ہو سکتا ہے یا اللہ جو اتنے پردوں میں پلی ہے اس کا باہر آنا کیا ضروری تھا بیت المقدس میں تو میرا دل کہتا ہے جواب اس کا یہ ہونا چاہئے کہ یہ ایک مقدمہ بنے گا جنابِ سیدہ کا جب یہودیوں کے سامنے اتنے پردوں میں پلی ہوئی جنابِ مریم سامنے آئی تو یہودیوں نے کیا کیا جو پہلے آئی سوال ہے کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہو یہ سوال ایک ایسی مستور سے جو اتنے پردوں میں پلی ہو بیت المقدس میں پلی ہو کیا سوال بنتا ہے ایسے سخت سوال وہ بھی قرآن میں بیان ہوئے تو یہ صرف اس لیے کہ جنابِ سیدہ کا مقدمہ بنانا اس لیے عزیزانِ محترم جو بھی واقعہ جو بھی عظمت آلِ محمد کے حوالے سے چاہئے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں ہر پڑھنے والا یہ کہتا ہے کہ قرآن ان کا قصیدہ ہے میں اسے اگلی بات کہتا ہوں قرآن ان کے ہر مقدمے کی دلیل ہے آپ جو مقدمہ آلِ محمد کے حوالے سے بیان کریں قرآن اس کی دلیل ہے عزیزانِ محترم آلِ محمد کی محبت قرآن نے واجب قرار دی ہے اور امامِ سجاد علیہ السلام کا اس کے بارے میں ایک ارشاد ہے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہماری مبتت ہماری امت پہ واجب قرار دی ہے اگر ہماری محبت کے بجائے ہم سے بغض رکھنا ہم سے دشمنی کرنا اور ہم پہ ظلم کرنا بھی قرار دیتا تو لوگ اتنا ظلم نہ کر سکتے جتنا ہم پہ ظلم ہوگا عزیزانِ محترم اس چیز کو سمجھئے عظمتِ حسین کو سمجھئے بس آخری واقعہ عظمتِ کربلا کے حوالے سے کربلا بھی چونکہ امامِ حسین علیہ السلام سے منصوب ہے تو اسی حوالے سے امامِ علی نکی علیہ السلام صلوات بڑے محمد وعالی امامِ علی نکی علیہ السلام ایک دفعہ علیل ہو گئے بیمار ہو گئے تو امام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ اے حاشم کسی سے کہو میرے کسی چانے والے سے کہو کہ کربلا میں جائے اور میری صفائضہ بھی کے لئے دعا کریں جنابِ حاشم امام کے پاس بیٹھے تھے وہاں سے باہر آئے کیا دیکھتے ہیں کہ علی ایک نامی صحابی ہے مولا کے وہ آگے گلی سے آ رہے ہیں مولا نے فرمایا اے علی امامِ علی نکی علیہ السلام کی یہ خواہش ہے کہ میرا کوئی چانے والا جائے کربلا میں اور میرے لئے دعا کرے اس نے کہا میں جو جانے میں انکار نہیں میں جاتا ہوں مگر ایک سوال میرے ذہن میں ہے میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں میں امام کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا کیونکہ پھر یہ گستاخی میں نہ جا جائے امام فرمائے میں نے حکم کیا اور یہ جا نہیں رہا میں جاتا ہوں یہی سے میرے دو سوال ہیں وہ امام سے پوچھ لینا پہلا سوال یہ ہے کہ امام خود اس وقت امامِ حسین علیہ السلام کے نائب ہیں خود امامِ وقت ہیں خود امام کے وارث ہیں لہذا میں غیرِ معصوم ہو کہ ان کے لئے کیسے دعا کر سکتا ہوں اور وہ خود حرم سے افضل ہیں حرم میں جا کے امام کے لئے کیسے دعا کر سکتا ہوں لیکن چونکہ ان کا حکم ہے لہذا میں جاتا ہوں عزیزانِ محترم جب علی وہاں سے چلے تو جنابِ حاشم امامِ علی نقی علیہ السلام کے پاس آئے وہ امامِ علی نقی علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کے کہتے ہیں مولا میں نے آپ کا پیغام علی کو پہنچایا وہ چلے تو گئے ہیں انہوں نے دو سوال رکھے ہیں پہلا سوال یہ کہ وہ امام جو ہیں وہ خود افضل ہیں حرم سے وہ خود وارثِ امامِ حسین علیہ السلام ہیں خود امامِ وقت ہیں لہذا وہ یہی سے دعا کریں تو افسیت یاد ہو سکتے ہیں تو مولا نے فرمایا کہ اے حاشم یہ جان لے کہ خود رسول اللہ حرمِ حرم سے افضل تھے خانہ قابہ سے افضل تھے حجرِ افسیت سے افضل تھے لیکن خانہ قابہ کا تواف کرتے تھے حجرِ افسیت کا فوتہ دیتے تھے لہذا ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کی تازیم کریں تاکہ تمہارے لئے یہ شریعت بن جائے تم اس کی تازیم کرو لہذا سب سے عظمت والا مقام جو اس دنیا میں اس کائنات میں اس زمین پر موجود ہے وہ کربلہِ مولا ہے اور امام نے دوسرے سوال کا جواب یوں دیا کہ امام نے فرمایا کہ غیرِ معصوم کی بات کرتا ہے تو اللہ نے کچھ مقامات ایسے رکھے ہیں جہاں پہ اللہ چاہتا ہے مخلوق دعا کرے تو میں ان کی دعا کو رد نہ کروں اور میں ان کی اس دعا کو مستجاب کروں لہذا میں اس واقعہ سے اس بات سے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ لوگ کربلہ کی عظمت کو سمجھیں کربلہ میں ہونے والی دعا کی عظمت کو سمجھیں لہذا عزیزانِ محترم امام نے امامِ بقت ہو کے اپنے ساتھی کو اپنے ایک نائب کو اپنے ایک چانے والے کو پھیج کے دعا کر آیا ہے لہذا عظمتِ کربلہ کو سمجھئے عظمتِ امامِ حسین کو سمجھئے عظمتِ امامِ سومین کو سمجھئے ایک سلوات پڑھے محمد وعالِ محمد بس عزیزانِ محترم مظلومِ کربلہ علیہ السلام کو لے کر خیمے سے باہر آئے دھوکی شدت سے پتھر پہ گل رہے تھے مظلومِ کربلہ نے اپنی عبا کا دامن علیہ السلام پہ ڈالا عزیزانِ محترم اشکیہ کی طرف چلنے لگے ظالموں نے سمجھا امام اب قرآن لے کے آ رہے ہیں مظلومِ کربلہ جب قریب پہنچے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے اب امام قرآن لے کے آ رہے ہیں یہ قرآن کا واسطہ دیں گے ان کی نئی ماننی امام نے فرمایا یہ قرآن نہیں نہ تک کہ قرآن کا آخری برک ضرور ہے امام نے خطبہ دیا یا آلِ کوفتِ وَشَّام اے کوفہ والو اے شام والو اگر تمہاری کوئی دشمنی ہے تو مجھ سے اگر تمہاری نظر میں کوئی قصور اور جرم ہے تو میرا اس بچے کا کیا قصور ہے تم جانتے ہو میں سوال کرنے والوں میں سے نہیں تم جانتے ہو میں سوال کرنے کا عادی نہیں تم جانتے ہو مجھے سوال کرنا نہیں آتا لیکن اس بچے کے لیے ایک گھونڈ پانی کا مانگتا ہوں ظالم کہتے ہیں پیتا خود ہے نام بچے کا کرتا ہے امام نے فرمایا حجتِ خدا کا بیٹا ہے حجت تمام کر علی اصغر نے فوجِ عشقیہ کی طرف دیکھا فرمایا جاہا ایک اوفتِ وشام انات شانون اولاد وردو گھوڑوں کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اولاد وردو فوجِ عشقیہ رونے لگی عمرِ ساتھ ملہ انہیں حرملا سے کہا حرملا حسین کے کلام کو قطا کر مظلومِ کرولا کے کلام کو قطا کر عزیزانِ مطرم جنابِ امامِ حسینِ علیہ السلام نے علی اصغر کو اٹھا رکھا تھا حرملا ملعون نے تین بھلا تین مارا مظلومِ کرولا کے بازوں میں پیوست ہو گیا زوبِ حل وظلوم اِنال غزنِ اِلال غردن سغیر ایک کان سے دوسرے کان تک زباہ ہو گیا حلالانت اللہِ علالقومِ ظالم